تالبان کے لیے جتنا ضروری نئی سرکار کا فامولا تیار کرنا ہے، اس سے بھی زیادہ ضروری حقانی نیٹورک کے ساتھ فاصلے ختم کرنا بھی ہے۔ کیونکہ خبر ہے کہ تالبان کے نیتاؤں اور حقانی نیٹورک کے بیچ نئی سرکار کا فامولا بننے سے پہلے ہی جھگڑا شروع ہو گیا۔ اس جھگڑے کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ حقانی نیٹورک آخر ہے کیا؟ اور تالبان کے ساتھ حقانی نیٹورک کا کنیکشن کیا ہے؟ اگر سیدھے سیدھے بولیں تو حقانی نیٹورک بھی ایک آتنکی سنگٹھن ہی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ اس میں پاکستان کا بڑا دخل ہے جبکہ طالبان ایک ایسا سنگٹھن ہے جو افغانستان کے ہتوں کی بات زیادہ کرتا ہے حالانکہ جو لڑائی افغانستان میں پچھلے 20 سال میں لڑی گئی اس میں ان دونوں کی ہی بھومی کا رہی اصل میں حقانی نیٹورک کی نیو رکھی تھی جلال الدین حقانی نے 1980 میں مطلب 41 سال پہلے CIA نے ہی حقانی نیٹورک کو کھڑا کرنے میں جلال الدین حقانی کی مدد کی اس وقت امریکہ کا مقصد افغانستان سے سوویت سنگٹھن کی سینہ کو کھدیڑنا تھا اور اسی مقصد سے طالبان کی لڑائی بھی شروع ہوئی طالبان اور حقانی دونوں کا مقصد افغانستان میں شریعت کا پالن کروانا بن گیا پہلے جب 1996 میں افغانستان میں طالبان کی حکیمت بنی اس وقت بھی دونوں ساتھ تھے اور اس وقت بھی دونوں ساتھ ہی ہیں دونوں کی وچار دھارہ بھی قریب قریب ایک جیسی ہے جس کی وجہ بھی سمجھنا آسان دونوں کی جڑیں پاکستان میں ہیں پیشاور سے قریب 60 کلومیٹر دور ایک مدرسہ ہے دارو لولوم قانیا بہت بڑا مدرسہ ہے جسے بہت بڑا چندہ سرکاری ایجنسیوں سے بھی ملتا ہے یہ اتنا بڑا مدرسہ ہے کہ ہزاروں بچوں کے رہنے، کھانے، پینے اور پڑھنے کا پورا انتظام یہاں مفت ہوتا لیکن اس مدرسے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آتنکوادی بنانے کی فیکٹری ہے جی آتنکوادی بنانے کی فیکٹری پاکستان کی کوئی بھی راجنیتک پارٹی ہو اس مدرسے کے خلاف کچھ بھی بولنے کی حمد نہیں کر سکتے جبکہ بتایا جاتا ہے کہ بینظیر بھٹو کی ہتیا کرنے والے لڑکے اسی مدرسے تھے حقانی اور طالبان دونوں کی بنیاد یہی نام سنیے حقانی نیٹورک اور دارو لولوم حقانیا نام ملتے جلتے سے اور اس لیے ہیں کیونکہ حقانی نیٹورک کا نام اس مدرسے کے نام پر ہی پڑا اب طالبان کے بارے میں سمجھتے ہیں اس کی جڑے بھی اسی مدرسے میں ملہ عمر جنہوں نے طالبان بنایا وہ پاکستان کے اسی مدرسے سے نکلے ملہ عمر کو فادر آف طالبان کہا جاتا ہے اور ان کے بیٹے ہی ہیں ملہ یاکوب جو اس وقت طالبان میں نئی سرکار کا خاکہ تیار کرنے والوں میں اہم ہیں خبر یہ ہے کہ ملہ عمر کے بیٹے ملہ یاکوب اور حقانی نیٹورک نئی سرکار کے دھانچے پر ایک مت نہیں ہے اس کی وجہ بھی تھوڑی علچہ ہوئی اصل میں ایک کردار اس پوری کہانی میں اور بھی ہے وہ ہے ملہ برادر ملہ برادر طالبان کا راجنیتی کام سمالتے ہیں اور طالبان کی ستھاپنا کرنے والے نیتاؤں میں اچھا خاصا دب دبا ہے برابدر کا بھی یہ لڑائی ہے ملہ برادر اور ملہ عمر کے بیٹے یاکوب کی جس میں حقانی نیٹورک ملہ برادر کے ساتھ کھڑا ہے ابھی تک حقانی اور طالبان کی جگلبندی کا عالم یہ ہے کہ کابل کی سرکشہ کا کام حقانی نیٹورک دیکھ رہا ہے اور کندھار جو افغانستان کی نئی راجدھانی ہو سکتی ہے وہاں طالبان کے لڑاکوں کا قبضہ ہے لیکن دونوں میں بیواد اس لیے کھڑا ہوا کیونکہ ملہ یاکوب نئی سرکار میں سینہ سے جڑے لوگوں کو بڑے پدوں پر دیکھنا چاہتے ہیں ملہ یاکوب طالبان میں اونچے پد پر ہیں جو طالبان کے لڑاکوں کے مین کمانڈر بھی رہے ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کی فوج نے ہی امریکہ اور نیٹو کی فوج کو افغانستان سے کھدیڑا اس لیے فوج سے جڑے لوگوں کو نئی سرکار میں زیادہ حصہ ملنا چاہے ملہ یاکوب کی دلیل ہے کہ جن لوگوں نے جنگ لڑنے کے بجائے صرف باتوں کی روٹی کھائی ان کو افغانستان کی سرکار میں زیادہ بھاؤ کیوں دیا جائے اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہی نکالا جا رہا ہے کہ ملہ یاکوب نئی سرکار میں ملہ برادر کی بھاگیداری کم کروانا چاہتے ہیں کیونکہ ملہ یاکوب کو لگتا ہے کہ دوہا میں جہاں طالبان کا راج ندک دفتر چل رہا ہے وہاں طالبان کے نیتا دنیا کے باقی ملکوں کے ساتھ باتچیت میں لگے ہیں اور ان میں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ اور نیٹو کے خلاف لڑائی میں نہ تو بندوق اٹھائی اور نہ انہیں جنگ لڑنی آتی ہے ملہ یاکوب کے نشانے پر برادر ہے لیکن برادر کے بجائے یاکوب کے خلاف مرچہ حقانی نیٹورک نے کھول دی ان کی اپنی دلیل ہے کہ سرکار تو ایسے راج نیتک لوگ ہی چلا سکتے جو دنیا کے باقی ملکوں کے ساتھ باتچیت کر پائیں اپنی بات لوگوں کو سمجھا پائیں ایسے سمجھدار لوگوں کو سرکار میں بڑی ذمہ داریاں دی جائیں اس دلیل کے ساتھ حقانی نیٹورک والے انس حقانی سامنے آگئے اس میں حقانی نیٹورک کا اپنا فائدہ بھی ہے کیونکہ طالبان میں جو کام ملہ یاکوب کرتے رہے ہیں یعنی لڑاکوں کی کمان سنبھالنے کا وہی کام تو حقانی نیٹورک بھی کرتا رہا حقانی نیٹورک بھی طالبان کے لڑاکوں کی بھرتی سے لے کر ان کی ٹریننگ تک کر رہا تھا کل ملا کر حقانی نیٹورک اور ملہ یاکوب دونوں طالبان کی تلوار ہیں اور سرکار نام کی میان تو ایک ہی ہو اب طالبان کی سرکار کی میان میں ملہ یاکوب گز گئے تو حقانی نیٹورک کا کیا ہوگا اسی کے جواب کے طور پر حقانی نیٹورک نے اپنا سمرتھن ملہ ورادر کو دی دیا جن کے ساتھ حقانی کا کوئی ٹکرام نہیں